نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ذرا سوچ کر دیکھئے ہندی میں بی اے کرنے والے کی فیس پندرہ لاکھ ایکونامکس میں آنرز کرنے کی فیس تیس لاکھ انجینئرنگ کی فیس چالیس لاکھ آپ پڑھا لیں گے نا اپنے بچوں کو اور اگر گھر میں دو تین بچے ہوئے تب تو خیر کہنے ہی کیا کیا ہوا دل دہل گیا چونکیے مت اور پریشان بھی مت ہوئیے نریندر موڈی کے راج میں نئی شکشانیتی کے نام پر دیش کے غریب اور مدیور کے بچوں کو انپڑھ بنائے رکھنے کی تیاری ہو چکی ہے اور یہ تیاری اتنے قائدے سے ہوئی ہے کہ پوچھئے مت ٹھیکے دار کی طرح کام کریں گے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور لون ایجنٹ کی طرح بھرے جائیں گے پروفیسر ارادہ صاف ہے وشوہ ودیالیوں کو سودھ خور مہاجنوں کی مٹھی میں دے دیا جائے گا یو جی سی کے چیئرمن ایم جگدیش کمار کو اس کام میں لگایا جا چکا ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹیز چل رہی ہیں وہ ایسے ہی چل نہیں سکتی ہم کب تک پروفیسروں پریوگشالہوں لیبریریوں انفرسٹرکچر کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے جیسے بیلڈر کرز لے کر دھندہ کرتے ہیں جیسے کاروباری کرز لے کر دھندہ کرتے ہیں جیسے امبانی اڈانی کرزہ لے کر دھندہ کرتے ہیں ویسے ہی دیش کی یونیورسٹیز کو کرزہ لے کر شکشہ کا دھندہ کرنا ہوگا اور ہم اس کو کر کے رہیں گے ایک انٹریو میں یو جی سی کے چیئرمین سے سوال پوچھا گیا کی آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں سرکاری وشوہ ویدیالیوں میں انودان کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں الہاباد یونیورسٹی میں ایک ہی بار میں چار سو فیصد فیص بڑھا دی گئی وہاں ہزاروں ویدیال تھی کمزور طبقے سے آتے ہیں جو مہنگی فیص کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس پر یونیورسٹی نے دلیل دی ہے کہ یو جی سی نے کہا ہے سود پر روپیہ لے کر کام کھیجئے ہم اتنا انودان نہیں دیں گے آگے اس طرح سرکاری ویشوہ ویدیالی کہاں تک بچیں گے یہ پوچھا گیا ویشوہ ویدیالی پر اساں دیش کے وکاس کا حصہ کیسے بنیں گے یہ تو گھور انیائے ہے اس پر جگدیش کمار ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے یہ تو ہو کر رہے گا یو جی سی کا کام صرف انودان دینا نہیں ہے یہ موڈی سرکار نے ساف کر دیا ہے اس کا مکہ مقصد ویشوہ ویدیالی میں اچھ شکشہ کے گنووتہ کے اسطر کو بنائے رکھنا ہے چاہے اس پر جتنا روپیہ جہاں سے لانا ہو لاؤ ہم انودان دینا جاری نہیں رکھ سکتے اب ہمارے پاس ہیفہ ہے ہیفہ مطلب ہائر ایڈوکیشن فنڈنگ ایجنسی ویشوہ ویدیالی بنیادی دھاچہ بنانے کے لیے ہیفہ سے سود پر کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے سے آپ اپنے ریسرچ کی ڈھاچاگت ویوستہ کو درست کر سکتے ہیں لیکن یونیورسٹیز کو اس کرزے کو چکانا بھی ہوگا وہ بھی سود کے ساتھ سودھ گھوروں کو روپیہ چکانے کے لیے ویشوہ ویدیالیوں کو آنطریک سنسادن پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ آن لائن ڈگری دیجئے شورٹ ٹم کورس کروائیے سیلف اسپانسرڈ کارکرم چلائیے جو بھی کرنا ہو کیجئے لیکن کام آپ کو سودھ پر روپیہ لے کر ہی کرنا ہوگا بھارتی یہ پرابند سنسطان یعنی آئی آئی ایم ایسا کر رہے ہیں یونیورسٹیز کی سرکار پر نربھلتا ٹھیک بات نہیں ہے اپنے دائرے کو بڑھائیں گے تو سنسادن بھی خود جھٹا پائیں گے یا یو جی سی کہہ رہا ہے یو جی سی کے چیئرمین ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ دھلتی پر نہیں چاند پر رہتے ہیں آئی آئی ایم سے تلنا کرنا ہے مگد انورسٹی کی آگرہ انورسٹی کی بندیل کھنڈ انورسٹی کی جانپور انورسٹی کی جیوازی انورسٹی کی ہلیابہ انورسٹی کی ہرے انورسٹیز کو سودھ خوروں کے حوالے کرنے کے ابھیان پر نکلے موڈی کے مہراج آپ کس دنیا میں رہتے ہیں ہندی میں اے میں دنشن ساسطر میں اے میں یا انتروپولوجی میں پی ایش ڈی اور آئی آئی ایم سے ایم بی اے یا آئی آئی ٹی سے بیٹے کا انتر نہیں سمجھتے لولو لال جی آئی آئی ٹی آئی آئی ایم سے پڑھ کر کروڑوں کی نوکری ملتی ہے کیمپس سے اٹھا لے جاتی ہیں کمپنیاں آپ کے پاس ایسا کوئی ادہارن ہے مہاراج جی جس میں ہندی کے چھاتر کا انگریزی کے ودیارتی کا سنسکریتی کے ودیارتی کا ایسے کسی سوشل سائنس وشہ کے ودیارتی کا چین ہوا ہو ٹیمپس پلیسمنٹ ہوا ہو لیکن یو جی سی کے چیئرمن اس پر کچھ نہیں کہتے وہ اسی پر آنے رہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو تو موڈی راج میں سودھ خور چلائیں گے کرزہ لو اور چلاؤ جب یونیورسٹیز کرزہ لے کر چلیں گی تو وہاں فیس مہنگی ہوگی چھاتر وردیاں نہیں دی جائیں گی بات بات پر پیسہ دینا ہوگا اور ایسے میں ہر چھاتر کو کرزہ لینا ہوگا چاہی وہ کسی بھی پرشت بھومی سے آتا ہو بچہ وشو ودیالے انودان آیوگ یعنی یو جی سی کے ادھیاکش ایم جگدیش کمار نے کہا کہ بھارتی شکشنک سنسطانوں کو کئی طرح کی دیواروں کو گرا کر کھلی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بھارت جیسے بہولتا وادی اور بڑی جنسنکھیا والے دیش کا بھوشی ڈیجیٹل وشو ودیالے ہیں جہاں ہر ودیالتی کو کم شلک پر منچا ہی گنمتہ پون شکشہ مل سکتی ہے یہ جھانسہ ہے زہر سی بات ہے یو جی سی کے چیئرمین وہی کرنے اور وہی کہہ رہے ہیں جو انہیں کرنے اور کہنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ کوئی جگدیش کمار کے دماغ کی اوپج نہیں ہے یہ پردھان منتری ناریندر موڈی کا وچار ہے کہ بھارت کے وشو ودیالیوں کو سودھ خوروں کے حوالے کر دیا جائے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پڑھ لے گا اور جس کے پاس نہیں ہوگا وہ اپنا انتظام دیکھ لے آگے کیا کرنا ہے زندگی میں مطلب مان کر چلیے کہ غریب اور مدیمور کے چھاتروں کو یونیورسٹی کیمپس میں گھسنے سے بھی روکنے کی تیاری ہو چکی ہے بتاتے ہیں کیسے معمولی حیثیت والے چھاتروں کو ڈیجیٹل یونیورسٹی کا جھنجھنا تھمانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ عوقات نہیں ہے تو کالیج یونیورسٹی آ کر کرو گے کیا گھر میں ہی رہ کر جو سیکھ سکتے ہو سیکھ لو پروفیسر کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلیک بورڈ پر کیسے پڑھائی ہوتی ہے اس کے بارے میں سپنا مت دیکھنا غریب لوگ کیا کریں گے لیبریری میں بیٹھ کر سادھارن پریبار کے بچوں کو لیبریٹری میں پریوگ شالاؤں میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے یو جی سی کے چیئرمن نے کہا ہے کہ ایسے لوگ ڈیجیٹل یونیورسٹیز میں پڑھیں وہاں کم پیسے میں ہم پڑھا دیں گے ڈگری بھی مل جائے گی لیکن اس ڈگری کا کرو گے کیا اس کی کوئی گارنٹی ہم نہیں لیں گے مودی سرکار نے غریب اور سادھارن پریواروں کے بچوں کو اچھ گنوطہ کے شکشہ سے باہر لکھنے کا پورا انتظام کر دیا ہے یو جی سے دن رات اس کے تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے جگدیش کمار اس انیائے کو لچیلا پن بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں شکشہ کو ڈیجیٹل کر کے ہی ہم وشوگرو بن سکتے ہیں مطلب یونیورسٹی مت جاؤ وشوگرو بنو جو ویدیالتی شہر اور وشویدیالے تک نہیں پہنچ سکتے ان کے کوشل اور گیان حاصل کرنے کا دائرہ بڑھ جائے گا یہ ویدیالتی آگے چل کر ہمارے آرثک ویکاس کی گاڑی کا مضبوط پہیا بن جائیں گے ایسا ہم امید کر رہے ہیں لیکن آپ کی امید کا آدھار کیا ہے مہاراج دیراصل یو جی سی کے چیئرمن معمولی حیثیت والے پریواروں اور چھاتروں کو اُللو بنا رہے ہیں اگر واقعی ڈیجیٹل یونیورسٹی سے بھارت وشوگرو بننے والا ہے تو سب سے پہلے آئی آئی ایم اور آئی آئی ٹی کے کیمپس پر تعلق لگائیے کر دیجئے ساری پڑھائی آن لائن وہاں اس کے امتحان تو برسوں سے کیول آن لائن ہو رہے ہیں کمپیوٹر انجنیئرنگ کی پڑھائی تو کتائی کیمپس میں نہیں ہونی چاہیے شرط لگا دیجئے کیونکہ اس میں تو پورا ماملہ ہی کمپیوٹر کا ہے لیکن موڈی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پڑھنے والے زیادہ تر بچوں کی حیثیت روحیل کھنڈ یونیورسٹی راجستان یونیورسٹی بستر وشوید دیالے سدھو کانو مرمو یونیورسٹی درگاواتی یونیورسٹی یا جونپور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے اونچی ہوتی ہے اور وہ اس ڈگری کی کوئی بھی حکیمت ادا کر سکتے ہیں بینا کوئی سوال کیے ہوئے تو وصل چنتہ اسی سوال کی ہے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے سوال پوچھنے لگتے ہیں سرکار کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے لگتے ہیں نعرے لگانے لگتے ہیں مورچے نکالنے لگتے ہیں اور سرکاروں کو سوال نہیں چاہیے اس لیے انتظام ہوا ہے کہ یونیورسٹیز کو سودھ خوروں کے حوالے کر دو اور ہر چھاتر کو کرزدار بنا دو جب چھاتر کرزہ چکانے کے لیے چھٹ پٹائے گا تو سوال نہیں کر پائے گا ان پیڑوں کی جڑوں کو ہی کاٹ ڈالو جس کے ڈالوں پر سوال پوچھنے والی سوطنتر سوچ کے چھاتروں کے پھول کھلتے ہیں یہ دیش کے کروڑوں غریب چھاتروں کو انپڑھ اور جاہل بنائے رکھنے کی سازش ہے پوری دنیا میں ایسا اداہرن نہیں ملتا اپنے غریبوں کو انپڑھ بنائے رکھنے کی کوشش کرنے کا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹویٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکر